موسیقی ہی دوستو نمشکار آج میں بات کروں گا کہ کس طرح سے ہمیں کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پریڑنا دے سکتی ہے اور لگاتار ہم پرفارمنس کر سکتے ہیں لگاتار ہم کام کر سکتے ہیں اس ویشہ کو لے کے میں آپ کے بیچ میں آپ پر اپسٹی تمہا ہوں دو گھٹنا ہے میرے لائف کی میں آپ کے بیچ میں آپ پر رکھوں گا اور ایسے یعنی کو گھٹنا ہے جو گھٹنا ہوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھنے کو ملتی ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ کام کرنے کے لیے پریڑنا دیتی ہے دوستو نمشکار میں مکیز جوشی انڈین ایسٹوڈ او ایکسلنس آپ سبی کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میں ہر سومار کو ایک ویڈیو لے کے آتا ہوں اور جو کچھ میں میرے لائف میں کچھ سیکھتا ہوں ایک ہفتے کے اندر میں وہ آپ کے بیچ میں یہاں پر رکھتا ہوں آپ لوگ کا پیار آپ لوگ کی محبت اسی طرح سے بنی رہے اور جنہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے یوٹیوب چینل کو جبور سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن اگر نہیں دپایا کیونکہ کیا ہے نا سبسکرائبشن سے زیادہ ایمپورٹنٹ کیا چیز ہے معلوم ہے سبسکرائبشن سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے that is very important ہر ہفتے آپ کو یہ چینل کے مادیم سے کوئی نہ کوئی ایک چیزیں ملتی ہے اور وہ آپ کے جیون میں اتار رہے بہت سارے کال مجھے آتے ہیں میسیج بھی آتے ہیں کہ مکش بھائی آپ کی وجہ سے صرف اور صرف یہ یوٹیوب چینل کے مادیم سے آج بہت سارے لوگ آگے بڑھ رہے thank you so much and ابھی ہم بات کریں گے دو گھٹنا سب سے پہلی گھٹنا basic course لگاتار میں آج پیچھلے بیس سالوں سے لیتے آ رہا ہوں میں اور یہ basic course میرا جو آخری basic course ہوا وہ 727 بیچ میرا complete ہوا جو چترکوٹ میں میں نے لیا اور 728 بیچ ابھی میرا شروع ہونے والا ہے جائپور کے اندر میں سو لگاتار 20 سال سے ہر شکر شنی روی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلیس کے اندر میں میرا station لگا رہتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بار ممبئی کا basic course چل رہا تھا گھٹنا نمبر 1 بتا رہا ہوں اور دونوں گھٹنا سنے بغیر مت جائیے گا کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں سے سکھنے کو ملے گی کچھ سالوں پہلے ممبئی کا basic course چل رہا تھا اور اس basic course میں ایک participant بیٹھا ہوا تھا اب قریب اسی سو سوا سو ڈیڑھ سو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ جو ہے وہ بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے لیکن یہ basic course میں فرسٹ ٹائم بیٹھا ہے اس کا جو نیم ٹیک تھا اس کا color تھا اس سے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ he is attending فرسٹ ٹائم جب وہ ٹی ٹائم میں مجھے ملنے آیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ مجھے پہچانے میں نے کہا نہیں مجھے دھیان میں نہیں آ رہا ہے تو بولے سر آپ نے مجھے کئی بار دیکھا ہے انہی کو بار آپ نے مجھے دیکھا ہے میں کہا اچھا مجھے بھی چہرہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہوا ہے سر میں نے انہی کو basic course کیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کم سے کم آپ کے 40-45 basic course کیے ہوئے یہ 40-45 basic course میں نے کیے ہوئے یہ آدمی نے اس کے بات میں اس نے مجھے بتایا کہ سر اسی ہوتل میں پیچھے ویٹر بن کے میں کھڑا رہتا تھا اور میں پانی کا گلاس پارٹیسپینٹوں کے لیے بھر بھر کے رکھتا تھا اور پارٹیسپینٹوں کو کھانا پروستا تھا ای وز ویٹر ان دس پرٹیگلر ہوتل اوہ اچھا تو وہ پارٹیسپینٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کے انہے کو basic course کیے ہیں اور پھر اس نے یاد دلائیا سر میں پیچھے ویٹر بن کے کھڑا رہتا تھا اور پانی کے گلاس بڑھتا تھا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور آپ کو سنا کرتا تھا سر سنتے 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 ایسی پریڑنا ہوئی کہ بارہ بھی پاس تو تھا میں تو کیوں نہ میں ایجنٹ بن جاؤ اور اس کے بعد میں نے ایجنسی لی اور میں نے اس سال کے اندر میں سر سو پولیسیاں بھی بیچ ڈالی یہ میرا پہلا سال ہے اور ہنڈر پولیسیز بیچ ڈالی میں نے اور آج میں آپ کا بیسک کورس یہاں پر کرنے کے لیے آیا ہوں جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ اب اس ٹاپک کے بعد آپ کیا بولنے والے ہیں اب مجھے معلوم ہے کہ اب پروسپیکٹنگ کا ٹاپک چلے گا اب مجھے معلوم ہے کہ اب جو ہے آپ ان کی اوپننگ کیسے کرنا پریزنٹیشن کیسے دینا کلوزنگ کیسے کرنا یہ سب مجھے معلوم ہے میں نے کہا بس تو پھر میں بھی یہی سوال تم کو پوچھتا ہوں کہ جب چالیس دفعے پیچھے کھڑے رہ کے آپ نے جب بیسک کورس کیا ہوا ہے تو آج آپ یہاں پہ آئے کیوں اور وہ بھی فیز بھر کے کیوں آئے بھلے سر آپ سے اتنا کچھ پایا ہے اور وہ بھی مفت میں پایا ہے تو میں نے سوچا کم سے کم کم سے کم آپ کو میں گرودکشی نہ کیا دے سکتا ہوں سپنٹ بن کے تو آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں دوستو جب ایسی گھٹنا ہے جب سنتے ہیں بہت بہت پریڑنا ملتی ایسا لگتا ہے کہ ایسے انیکوں کے جیون کے اندر میں انڈینیشنل اوپ ایکسیلنس کے سنسا کے مادیم سے انیکوں کے جیون میں میں کہہ سکتا ہوں پروکش روپ سے بولو یا پروکش روپ سے بولو انیکوں کے لائف اس طرح سے بدلے ہوئے ہیں یہاں پر بھی بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوں گے جو اس بات سے سہمت ہوں گے پریڑنا ہمیں کس چیز سے ملتی ہے پریڑنا ہمیں ملتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہم کس کے جیون میں کیا کانٹریبیٹ کر سکتے ہیں اپنے کاریہ سے اپنے کرم سے ہم کس کا جیون کو ہم اجالے سے بھر سکتے ہیں آج اشور نے مجھے یہ کاریہ دیا ہے میں یہ کاریہ کرتا ہوں آپ کو جو کاریہ دیا ہے وہ کاریہ آپ کو کرنا ہے اشور نے آپ کو کاریہ دیا ہے پولیسی بیچنے کا کاریہ دیا ہے پارٹیوں کے سامنے جاؤ ان کے سامنے بیٹھو ان کے سامنے پولیسی کی بات کرو ان کے سامنے جو ہے وہ ساری ان کی جرورت کے حساب سے سمجھ کے ان کے پاس پولیسی لے کے ان کے پیسے بچواؤ یہ آپ کا دائیتو ہے اگر سبی لوگ اس دنیا میں اپنے اپنے دائیتو سے کام کرے تو سماج سنسار کتنا سندر بن سکتا ہے کتنا اچھا بن سکتا ہے آج جو میں کاریہ کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف یہ چیزوں سے میرے کو کرنا ملتی ہے پچھلا منت جو گیا آج سیکنڈ اکٹوبر ہے اور سیکنڈ اکٹوبر آج گاندی جی کا جنم دین ہے اور گاندی جی سے بھی یہی چیزیں ملتی ہے اتھاک پریاس اتھاک محنت کتنا پسینہ انہوں نے دیش کے لئے بہایا کس طرح سے اہین ساکہ مارگ انہوں نے چھونا کس طرح سے وہ شانتی پریہ جیون جینا چھئے کسی نے کبھی بھی گلامی میں نہیں رہنا آجادی سے جینا اپنے حق کا چیز اگر صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے تو آندولن کر کے کیسے بھی کر کے ہم کس طرح کیسے ہیں ہم اچھا راستہ اپنائے اور اپنے حق کی چیز جو ہے وہ ہم نہ چھوڑے آجادی ہمارا عدی کا ارتھا ہمارا حق تھا پچھلے مہینے کے اندر میں ایک تاریخ سے کام کرنا شروع کیا تھا میں نے اور لگاتار اٹھائیس تاریخ تک میں کاریخ کر رہا تھا پچھلے مہینے میں دوستو ایک تاریخ سے کاریخ کرنا شروع کیا تھا اٹھائیس تاریخ تک نون سٹاپ میں کام کر رہا تھا ایک دو تین تاریخ کو واپی میں تھا چار پانچ چھ سات کو میں کیلکٹا میں تھا آٹھ اور نو تاریخ کو میں پونا میں تھا دس تاریخوں میں حمدہ باد ہوتے ہوئے بروڑا میں تھا کیارہ بارہ تیرہ تاریخوں میرے ممبئی کے کورسز چل رہے تھے چودہ تاریخوں میرا آن لائن سیشن تھا پندرہ سولہ سترہ کو آن لائن بیسک کورس کیا اٹھارہ تاریخوں اگین آن لائن سیشن انیس اور بیس تاریخوں میں پہنچا ورندہ ون اکیس تاریخوں میں پہنچا ورندہ ون سے دلی اور دلی سے میں پہنچا پریاگراج اور پریاغراج سے میں پہنچا چترکوٹ بائیس تیئیس اور چوبیس تاریخ کو میں چترکوٹ میں تھا پچیس تاریخ کو چترکوٹ سے پریاغراج پریاغراج سے ڈلی اور ڈلی کے کورسے چھپیس ستائیس اور اٹھائیس تاریخ کو کر کے میں انتیس تاریخ کو ایک دن کا ریشت لیا میں آج مجھے جو پریڑنا ملتی ہے نا وہ انہی چیزوں سے پریڑنا ملتی ہے کہ ہم کسی کے جیون میں ہم کیا کانٹریبیٹ کر سکتے ہیں چلو دوسری گھٹنا آپ کو سناتا ہوں ڈلی میں میرا ایک سیشن چل رہا تھا اور اس سیشن کے دوران جو فال اوپ سیشن ہوتا ہے تو فال اوپ سیشن کے اندر شروع جو ہوتی ہے نا وہ آدھے گھنٹے کی شیئرنگ سے ہوتی ہے اور وہ شیئرنگ کے اندر سکسیسپل لوگ کیسے کام کیے کس طرح سے کام کیے کیسے پالیسی بیچے ایک مہینے کے اندر میں انہوں نے کتنا پریمیم لایا کونسی بڑی پالیسی بیچی اس کی شیئرنگ کا ایک چھوٹا سا پورشن رہتا ہے وہ پورشن چل رہا تھا اور اس سمیں میرے ہاتھ میں ایک چھتھی آتی ہے میرا سٹاپ مجھے دیکھے جاتا ہے کہ سر ہوتیل کا ایک ویٹر بھگواتی پرسات وہ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور میں بڑا حیران ہو گیا میں نے کہا کمال ہے ویٹر کیا شیئر کرنا چاہتا ہے اور جب مجھے لگ رہا تھا میں بلاؤں نہیں بلاؤں کیونکہ کیا نا سو لوگ بیٹے ہیں وہ سو لوگوں کے سمائے کا بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن مجھے لگا چلو ٹھیک ہے اگر کچھ ایسا کچھ شیئرنگ کیا جس سے اگر کوئی ویلیو نہیں مل رہی ہے تو ان کو روک بھی سکتے ہیں تو میں نے پرمیشن دی بھگواتی پرسات آگے آئے اور آگے آکے انہوں نے جو پانچ میرڈ کا شیئرنگ کیا ہنڈرڈ میں سے کوئی ایجنٹ ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ میں آسو نہ آئے ہو انکلوڈنگ می آلسو بھگواتی پرسات آگے آکے بولے بولے مکیش جی آپ کیا جب جب کلاس ہوتا ہے مہینے میں جب آپ تین دن چار دن کے لیے جب آپ ڈیلی میں آتے ہو ہمیشہ آپ کو سننا اچھا لگتا ہے یہ ایجنٹ آدمی تھا سلیم ینگ لڑکا تھا یہ قریب قریب 52-53 کے ایج کے آدمی تھے بولے کئی بار جب مجھے پتا چلتا ہے اس آٹل کے اندر میں کافی سارے بینکویٹ تھے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اب یہ آئیوئی کے مکیش جیوشی آنے والے ہیں تو میں میری پوسٹنگ میرے مینیجر سے کہے کے میں آپ والا بینکویٹ میں میری پوسٹنگ لگا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو سننا اچھا لگتا ہے سر آپ کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج میرا گھر ہوا آپ کی وجہ سے میں سکھی ہوا سمپن نہ ہوا کیا ہوا ایسا میں نے کھیا کیا تو بھگواتی پرساد نے بتایا سر میں بہت داروں پیتا تھا پوری پگار داروں میں جاتی تھی پورا جو ٹپس ملتی تھی وہ بھی سب داروں میں اڑا دیتا تھا گھر نہیں تھا گھر میں بٹیا پریشان پتنی پریشان کئی بار انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایک لطھ ہے جو لگے ہوئی ہے جو چھٹتی نہیں تھی لیکن جب آپ کو سنتے تھے جب آپ فیملی کی باتیں کرتے تھے جب آپ جیون کی باتیں کرتے تھے جب آپ پرنڈنا دائق باتیں کرتے تھے تو آپ کی کہانیوں میں ایسا بہت سارا چیز سکھنے کو ملتا تھا اور میں نے ایک دن تائی کر دیا میری بٹیا نے دسوی میں ہائیسٹ پرسنٹیج لاکے وہ جب پاس ہوئی اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آج میں تمہیں گفٹ میں ایک ایسی چیز دوں گا جو تم جنگی بھر یاد رکھو گی بٹیا سوچنے لگی پاپا میرے واسطے کیا لائے ہوں گے پاپا نے پتا نہیں ان کو میری کونسی جو ہے کچھ جرورت والی چیز یا موبائل یا پتا نہیں کیا لائے ہوں گے سر بٹیا کو سامنے بیٹھا کے میں نے کہا کہ تو کئی بار خیحتی ہے نا کہ پاپا یہ بری لطھ ہے اس کو چھوڑ دو اس دارو کو چھوڑ دو بس میں نے آج سے دارو کو کبھی جنگی میں ہاتھ نہیں لگانا یہ میری طرف سے میری بٹیا کو اچھے دسوی میں پرسنٹیج لے کے آئی اس کی گفٹ رہے گی سر بٹیا رونے لگ گئی گلے لگی اور روتے روتے مجھے کہہ رہی ہے پاپا سب سے کمتی بیٹ آپ نے مجھے دی ہے کسی فادر نے دسوی میں اچھے سے اچھے پرسنٹیج سے اترنے ہوئے سٹوڈنٹوں کو کسی بھی باپ نے اس طرح کی گفٹ نہیں دی ہوگی اور سر آج اس بات کو بھی قریب دو سال ہو گئے ہیں اور دو سال میں آج تک میں نے دارو کو ہاتھ نہیں لگایا اور دو سال میں جتنا بھی پگار تھا جتنا بھی جو ٹیپس کا پیسہ ملا ان سب سے آج بھلے ایک چھوٹا سا مکان لیکن ایک چھوٹا سا مکان میں اپنے پیسوں سے میں لے پایا اگر آپ ہمارے جیون میں نہیں آتے تو ہم کبھی جنگی میں مکان تو چھوڑو لیکن ہم اپنے آپ کو خو دیتے اور ایک بربادی کی لائف جو ہے ہم جی رہے تھے وہاں سے آپ نے ہم کو بھار لے کے آیا یہ کہتے کہتے بھگواتی پرساد بھی رونے لگے تھے اور سب بھی پارٹیسپنٹوں کے آنکھ سیاست ہو آئے تھے ایک اچھا جیون ہم سبھی نے جینا چاہیے آج میرا آئیوئی کا ہم سبھی لیڈروں کا بس یہی پرہاس رہتا ہے کہ اچھے پیسے کمائیں ابھی ریسنٹلی میں دلی میں اٹھائیس تاریخ کو ایف ٹی ایس کورس کر کے آیا اور اس میں ہمارے ایک پارٹیسپنٹ نے مجھے کہا کہ سر چودہ سال کی ایجنسی ہے لیکن چودہ سال کی ایجنسی میں کبھی بھی میں نے ایک لاکھ روپیہ کمیشن ارنڈ نہیں کیا تھا کیونکہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہو تو ایز ای پارٹ ٹائم کام کرنے کے ناتے ایک لاکھ روپیہ کمیشن نہیں آیا یہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہوئے ایک لاکھ روپیہ کمیشن ارنڈ کیا پچھلے چودہ سال کی ایجنسی میں اور مجھے بہت خوشی ہے ہمیں بھی ایسی سب باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے ایک تاریخ کو میں بنا رس میں تھا وہاں پر بہت بڑیہ سیمینار لیا اور آج دو تاریخ ہے آج کیلکٹا میں ہو اور آج دو سیشن ہے میرے مورننگ کا سیشن جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں شام کا سیشن ایم ڈی آر ٹی جرنی آن لائن سیشن میں لینے جا رہا ہوں لگاتار کاریہ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے محنت کرنا اچھا لگتا ہے لوگوں کا جیون اچھا بنتا ہے یہ دیکھ کے بہت بہت پریڑنا ملتی ہے اور آپ کو بھی کسی کا بھی جیون سوارنے کا موقع ملے جرور اس کا جیون سوار ہو لوگوں کے پیسے بچانا یہ بھی ایک بہت بہت کمتی کام آپ کر رہے ہو آج کے جمعانے میں جو لوگوں کے ہاتھوں میں سے پیسے نکلتے جا رہے ہیں خرچے بڑھ گئے ہیں اور اس سمعے پہ جب آپ پارٹی کے سامنے بیٹھ کے جب پیسے بچاتے ہو تو آپ کا بھی بہت بڑا کمتی رول ہے اور اس رول کو جرور ادا کرے یہی بات کہے کے میری وانی کو میں برام دوں گا گوڈ بلیس یو آل اگلے سموار کو ایک نئی بات لے کے آپ کے بیچ میں جرور اپستیت ہوں گے تینک یو سو مچ لیو